بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین پروگرام اسلام اور انسان کے ساتھ میں ہوں آپ کا مذبان احمد فرحاد ناظرین حضرت فضل بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لوگو اگر تم میں سے کسی کے پاس کسی کا کوئی حق ہے تو وہ اسے دنیا میں ہی ادا کر دے اور دنیا کی رسوائی کا خیال نہ کرے کیونکہ دنیا کی رسوائی آخرت کی رسوائی سے آسان ہے ناظرین حقوق دو قسم کے ہیں حقوق اللہ اور حقوق العباد حقوق العباد میں مساکین کے حقوق کافی اہمیت کے حامل ہیں لیکن کچھ لوگ دانستہ یا غیر دانستہ طور پر معاشرے کا کمزور طبقہ سمجھتے ہوئے مساکین کے حقوق کو نظر انداز کر دیتے ہیں اسی رضیورت کے پیش نظر ہم نے آج کا پروگرام ترتیب دیا ہے ہمارے آج کے پروگرام کا موضوع اسلام میں مساکین کے حقوق جس پر رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں علامہ شفاة رسول صاحب السلام علیکم جی علامہ شفاة رسول صاحب جی علامہ شفاة رسول صاحب جیسے کہ آج موضوع ہے اسلام اور حقوق مساکین یہ بتائیے کہ اسلام سب سے پہلے تو حقوق فرائز پر کس طرح سے زور دیتا ہے حقوق فرائز کا مفہوم کیا ہے اور قرآن میں ہمیں کیا احکامات ملتے ہیں حقوق کی ادائیگی کے حوالے سے بسم اللہ الرحمن الرحیم فَآتِذَا الْقُرْبَ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَبْنَ السَّبِيلِ ذَلِكَ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَائِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ صدق اللہ العظیم قرآن پاک میں اللہ تعالی نے جو کچھ ارشاد فرمایا مصب انسان کے ذہن فطرت اور طبع کے مطابق ہیں بشک اس لیے کہ انسان کا خالق اللہ ہے اور اللہ جانتا ہے کہ میں نے انسان کے اندر کس قسم کی صلاحیتیں رکھی ہیں اس لیے کوئی بھی حکم اللہ تعالی کا ایسا نہیں ہو سکتا کہ جو خلاف واقع ہو یا خلاف طبع انسانی ہو قرآن پاک کو آپ الحمد سے منناس تک پڑھئے تو رب العالمین نے قرآن پاک میں جا بجا حقوق کا تذکرہ کیا ہے جساں اللہ رب العالمین نے فتمایا وَعَاتِ ذَلْقُرْبَا حَقَّةَ کہ تم لول قربہ کا حق ادا کرو ایک اور جگہ اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا وَفِي أَمْوَالِهِمْ حَقُّ لِسْسَائِلِ وَالْمَحْرُومِ کہ تمہارے اموال میں حق ہے سائلین کا اور محرومین کا وَعَاتُ حَقَّهُ يَوْمَ حَسَادِ کہ جب تم کھیتی کاتو تو اس دن اللہ کا حق ادا کر دو میں نے جب قرآن پاک کو حقوق و فرائض کے حوالے سے پڑھا دیکھا سمجھنے کی کوشش کی تو مجھے جا بجا حقوق کا ذکر اور حقوق کی ادائیگی پر تاقید نظر آئی اور بہت کم اللہ تعالیٰ نے فرائض کی بات کی ہے حقیقتا جب معاشرہ انسانی میں ہر شخص اپنے اوپر آئد ہونے والے دوسروں کے حقوق کا جب وہ خیال کرنا شروع کر دے گا تو فرائض جو ہیں وہ اور حقوق ان میں ایک توازن پیدا ہو جائے گا اس لیے کہ میری اوپر جو میرے ماں باپ کی ذمہ داری ہیں وہ میرے فرائض ہیں اور انہی فرائض کا دوسرا نام حقوق ہے اور بحیثیت اولاد ہونے کے جو میری ذمہ داری ہیں میرے ماں باپ پر ہیں وہ میرے فرائض ہیں میرے حقوق ہیں اور میرے ماں باپ کے فرائض ہیں تو حقوق اور فرائض ایک سکے کے دو رخ ہیں ایک طرف سے دیکھیں وہی ذمہ داری ہیں فرائض نظر آتی ہیں اور اسے دوسرے انگل سے دیکھیں تو وہی ذمہ داری ہیں حقوق نظر آتی ہیں تو اللہ تعالی نے حقوق کی ادائیگی پر بات کی ہے اس لیے کہ جب معاشرے میں ہر شخص دوسروں کی حقوق کی ذمہ داری پورے کرنے میں مصروف ہو جائے گا تو کوئی شخص بھی حقوق کے مطالبہ کرتا ہو بنظر نہیں آئے گا علامہ صاحب موضوع پر آنے سے پہلے مساکین کے حقوق جاننے سے پہلے میں چاہوں گا کہ آپ بتا دیجئے رحمائی فرما دیں تعریف کر دیں کہ مساکین ہیں کون لفظ مساکین مسکین کی جمع ہے اور لفظ مسکین مسکنت سے ماخوض ہے مسکنت کہتے ہیں کہ انسان معاشی طور پر اتنا کمزور ہو جائے کہ وہ مٹی سے مٹی ہو جائے کیا مطلب کہ اس کے پاس اتنا کھانے کو نہیں کہ زمین سے اٹھ سکے اس کے پاس اپنا پیٹ بھرنے کا نہیں ہے کہ اس میں تاکت آئے اور وہ اٹھ کے بیٹھ سکے اس کے پاس اتنی استعداد نہیں ہے کہ وہ اپنے گھر میں تین ٹائم روٹی پکا سکے اس میں اتنی استعداد نہیں ہے کہ وہ اپنے بچوں کو سکول بھیج سکے تعلیم دلوا سکے بیمار ہو جائیں تو دوائی لے سکے یہ اس کے لوگوی معنی ہے یعنی کمزوری انتہائی کمزوری جس انسان میں پیدا ہو جائے اس انسان کو مسکین کہتے ہیں اور معاشی طور پر اتنا کمزور معاشرہ کہ جس میں کھانے پینے تعلیم اور علاج کی سہولتیں پوری نہ ہوں وہ معاشرہ بھی مسکنت کے راستے پر ہوتا ہے یہ اس کا لوگوی معنی ہے اب اس کا جو شریع معنی ہے اسطلاحی معنی ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص مسکین ہے کہ جس کے پاس کھانے کو تو ہے مگر باقی ذمہ دارییں ادا کرنے کے لئے اس کے پاس وسائل نہیں آپ نے گفت کو اس طرح شروع فرمائی فرمایا کہ جسے دن میں دو یا تین کھجوریں مانگنے کے بعد کھانے کو ملیں وہ مسکین ہیں دوسری جگہ میرے آقص صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مسکین وہ ہے کہ جس کے پاس کھانے پینے کے تو ہے مگر گھر میں اس کے پاس اتنا نہیں کہ باقی ضرورتیں پوری کر سکیں وہ بھی مسکین ہیں ایک شخص آیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تُو دن بھر مانگتا پھرے لوگوں سے اور پھر تجھے دو خجوریں چار خجوریں کھانے کو ملیں اور تُو وہ کھا کے پانی پی کے صبر سے بیٹھ جائیں اس سے بہتر ہے کہ یہ کلھاری لو جنگل میں جاؤ لکنییں کٹو اس کو بیچو اس میں تھوڑا رزق ہوگا یا زیادہ اللہ اس میں تمہارے لئے برکت پیدا کر دے گا اور پھر میرے آقا نے فرمایا کہ جو اوپر والا ہاتھ ہے نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے اس لئے کہ اوپر والا ہاتھ دینے والا ہوتا ہے اور نیچے والا ہاتھ لینے والا ہوتا ہے اور دینا یہ سنت ہے اللہ کی اور لینا یہ سنت ہے مخلوق کی تو جب آپ تھوڑا دیں گے یا زیادہ دیں گے آپ لینے سے بچ جائیں گے تھوڑا دیں گے یا زیادہ دیں گے اللہ کی سنت پر عمل کرنے والے بن جائیں گے تو جب آپ دینا شروع کریں گے مخلوق خدا کو تو پھر خدا کا وعدہ ہے کیا وعدہ کہ تم میرے راستے میں ایک پیسہ خرچ کروگے میں تمہیں ستائی سو اس کے بدلے میں عطا کروں گا ایک صحابی آئے حضرت علیہ السلام کی باہرگاہ میں انہوں نے کہا یا رسول اللہ بڑا فقر ہے میرے اوپر مسکین سا آدمی ہوں کھانے پینے کو نہیں ہے فرمایا اللہ کے راستے میں خرچ کرو وہ حیران ہوا کہ میں تو اپنی غربت کا ذکر کی آئے حضرت علیہ السلام کے سامنے حضور الرماعہ میں خرچ کرو اس نے کہا حضور میں غریب آدمی ہوں میں دعا کرانے آیا ہوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے دے فرمایا میں نے تمہیں اسی کا حل بتایا کہ تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو تو اللہ نے پوچھا حضور میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں یہ دو چار سکھیں میری جیب میں فرمایا یہ اللہ کے راستے میں دے دو تو حضور صلی اللہ سے عرض کرتے ہیں حضور مجھے آپ کی گفتگو اور آپ کی حکم اور میں نے عمل تو کیا لیکن مجھے اس کا فلسفہ سمجھ نہیں آرہا حضور ارشاد فرمائیں فرمائیں کیا تُو نے قرآن میں نہیں پڑھا اللہ نے فرمایا ہے کہ جو اللہ کے راستے میں خرج کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے ستائی سو گھنٹ کرنے کے یہی راستہ ہیں وہ صحابی کہتا ہے میں نے اللہ کے راستے میں جب دیا تو اس کے بعد اللہ نے ایسے میلے راستے کھولے کہ پھر جتنا مجھے رب دیتا تھا اس میں سے کچھ نہ کچھ میں اللہ کے راستے میں دے دیتا تھا تاکہ میں اللہ کے راستے میں دوں گا اور اللہ مجھے اس کو دھگنا چکنا کر کے مجھے واپس لوٹائے گا تو میرا اقاہ نے فرمایا کہ بجائے اس کے کہ تم مسکین بن کے مانگتے پھرو تم محنت کر کے تھوڑا یا زیادہ ریز کماؤ اللہ تعالیٰ اس میں برکت پیدا کرے گا اب جو مسکین کی جو تعریف ہے اس کو دو لفظوں میں وہ شخص جس کے پاس تین وقت کا کھانا تو ہو لیکن باقی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس کے پاس وسائل نہ ہوں اگر بیمار ہو جائے تو اس کے پاس علاج کے لیے پیسہ نہ ہو کرز اٹھانا پڑے بچوں کو وہ تعلیم نہ دے سکتا ہو اس کے لیے اس کو کرز اٹھانا پڑے کوئی شادی خوشیہ آ جاتی تو اس کے پاس نہیں ہے اس کو کرز اٹھانا پڑے ایسا شخص یا اس کو سفید پوش کہہ لیں ایسا سفید پوش شخص بھی سکہ کے زبان میں مسکین کہلائے گا علام صاحب آپ نے بہت خوبصورت انداز میں تفصیل مسکین کی تعریف بتایا